بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں ایک دن ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الگرز سب کو سلام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے وہ یہ ہیں جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور جب بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے اور جب کسی سے اہد کرتے